ایک بندہ اگر رشتہ داری جوڑے گا رشتہ داری کو قائم رکھے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ہر خطبے میں قرآن کی سایت کریمہ کو ہمیشہ پڑھتے تھے کون سایت کریمہ جو میں نے بھی اپنے خطبے کے اندر پڑھا ہوں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَالُوا نَبِهِمَ الْرَحَامُ اے لوگو اس اللہ رب العزت سے درو جس کا واسطہ دے کر کے تم آپس میں سوال کرتے ہو جس رحم کا رشتہ وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَالُوا نَبِهِمَ الْرَحَامُ وہ رحم کا جو تم حوالہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہو اس بارے میں تم درو اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے درو اِنَّ اللَّهَ قَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللہ رب العزت تمام کے تمام چیزوں کے بارے میں خبر رکھنے والا اللہ رب العزت تمام کے تمام چیزوں کے بارے میں جاندے والا ہے اللہ رب العزت رقیب تو اللہ کے نبیس اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر اس آیتِ قریمہ کو پڑھا کرتے تھے لوگوں کو اس بات کی تنبیح دیا کرتے تھے اور جہاں پر بھی نکاح ہوتا ہے وہاں پر اس آیتِ قریمہ کو پڑھا جاتا کی نہیں وہی بتایا جاتا کی یہاں پر دورشتے قائم ہو رہے ہیں اگر واقعی معنوں میں تمہارے اندر ڈر ہے تو رشتہ توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا کیونکہ جوڑنے والے ہمیشہ کامیاب رہیں گے جو توڑیں گے ان کے لئے ناکامی ہے جو توڑیں گے ان کے لئے ناکامی ہے